بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ رمضانت المبارک کا مہینہ ہے سب لوگوں کو میری طرف سے نہایت اور عدد کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس طرح کہ الحمدللہ کافی سارے تلے بنا کے دکھائیں آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں دکھائیں آج یہ میری مکمل طور پر چند باتیں ہوں گی یہ ذرا غور کے ساتھ سننی ہے سارے بھائیوں نے مجھے کافی سارے لوگوں نے کمنٹ کے اندر بتایا کہ یاسین بھائی تمہارے دادے بردادے کا بہت نام تھا اس نے ایک تلہ بنایا تھا آج تک بھی جو ہے نا وہ لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ تمہارے دادا جی نے جو تلہ بنایا تھا اس کے بعد تمہاری نسل کے اندر کسی نے نہیں بنایا کوئی اس طرح کا تلہ آپ بنائیں تاکہ جو بندہ دو مرتبہ جا ایک مرتبہ جا تین مرتبہ لگائے اور اس کو لگانے کے ساتھ فائدہ ہو جائے تو میں وہی لوگوں سے بات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اس کام کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں مجھے تقریبا زیادہ نہیں تو کوئی تین سال ہو گئے ہیں میں سمان کٹھا کر رہا ہوں اور کافی سارا سمان میرے والد صاحب نے کٹھا کیا اور کچھ چیزیں وہ کٹھی نہیں کر سکے اور ان کی عمر کا تقاضہ بھی پورا ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ وہی تلہ رک گیا اب انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم اور فضل کے ساتھ اور رمضان تل مبارک کے برکتوں کے مہینے کے ساتھ انشاءاللہ یہ تلہ اب میں کامیاب کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ چند دن عید سے بعد چند دنوں کے بعد مارکیٹ میں اوپن کروں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ جو بندہ میرا تلہ استعمال کرے گا ساری زندگی اس کو تلہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو جناب علی پرزے کے اندر کمزوری زندگی میں محسوس نہیں ہوگی اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے مجھے بیرے ساتھ کرتے ہیں کہ یاسن بھائی تل لگانے کے ساتھ تو نفس کو فائدہ ہوگا اس کی رگیں کھل جائیں گی پٹھیں کھل جائیں گے طاقت آجے گی ڈلہ پر ختم ہو جائے گا جب اندر سے بندہ کمزور ہے اندر مسئلہ ہے تو وہ کس طرح ٹھیک ہوگا اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا اس کے لئے میں نے گولییں تیار کی ہیں الحمدللہ وہ اس طرح کی گولییں ہیں کہ وہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے پٹھوں کو بے پنا سکتی اور طاقت دیں گی اور آپ کی منی کو گھاڑا کریں گی مادے کو گھاڑا کریں گی ٹیمی کو بھی بڑھائیں گی اور گرمی میدے کی جگر کی یہ ساری ختم ہو جائے گی پٹھوں کے اندر بے پنا طاقت اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد نس کے پٹھوں کو طاقت ملے گی کیونکہ جب بندے کے پورے جسم کو طاقت ملتی ہے تو پھر مردانہ کمزوری ٹھیک ہوتی ہے تو وہ لائف ٹیم تک رہتی ہے اس کے بعد اس کے اندر کمزوری نہیں آتی تو جو بندہ دعائی کے اندر میڈیسن کے اندر ویغرا استعمال کرتا ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز استعمال کرتا ہے کہ جو جانی طور پہ بندے کو نقصان دیتی ہے وہ لائف ٹیم تک نہیں چلتی وہ وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے دو دن کے لیے چار دن کے لیے دس دن کے لیے خط زیادہ سو زیادہ پندرہ دن مہینے کے لیے فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد بندہ پھر وہی حالت میں آ جاتا ہے واپسی تو انشاءاللہ جو میں دوائی تیار کر رہا ہوں اور جو چند کورس ہوں گے میرے پاس عید کے فوری بعد انشاءاللہ میں یہ مارکیٹ میں اوپن کروں گا اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تمات جو بندے کریں گے میں انشاءاللہ ان کے تمات کو سندگی میں کبھی ٹھکرانی پچھاؤں گا کیوں کہ ہمارے قرآن نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کم دیتا ہے کسی کو کم تولتا ہے جو ملابت کرتا ہے ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمارے سے نہیں وہ قرآن کے اندر سے فارق ہے وہ سلام سے بھی دین سے بھی فارق ہے تو انشاءاللہ اللہ الحمدللہ آپ میرا ویٹ اور انتظار کریں میں یہ آخری تلہ عید کے بعد اوپن کروں گا یہ میرا تلہ اس طرح کا ہوگا کہ اس سے اوپر دنیا کے اندر آپ کو نہ تلہ ملے گا نہ ہی کوئی بنا سکے گا اور انشاءاللہ یہ میری زندگی کی پوری کمائی اور پوری محنت اور صرف یہ اپنا نام بنانے کے لیے اپنی عزت جو ہے وہ برگرار کرنے کے لیے اور لوگوں کو انشاءاللہ یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تک بھی اچھے لوگ بھی دنیا میں پڑے ہیں اور اچھی چیزیں بھی دنیا میں ہیں اور انشاءاللہ یہ مجھے سمال کٹھیں کرتے تین سے چار سال لگے ہیں اور آگے آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی میری محنت ہوگی اور کتنا اس کے اندر میرا کام ہوگا اور پیسے اس کے بالکل جہاز ہوگے یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ سے لاکھوں روپے مانگو گا اس چیز کے یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو گفت ہوگا اور گفت عید کا ہوگا رمضان تل مبارک کے برگتوں کے عظمت و شانوں والے مہینے کی وجہ سے آپ کو یہ لوگوں کو گفت ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک عید گزرے گی آپ لوگوں کو یہ میں نے کوشش تو یہ بہت زیادہ کی ہے کہ عید سے آپ لوگوں کو پہلے یہ گفت میں دے دوں مگر یقین کر کے جانے کہ اس کے اندر چیزیں بہت اچھی چیزیں ڈالی ہیں بہت زیادہ منت کی ہے یہ سمجھ لو کہ میرے دادا جی کے بعد والا صاحب نے منت کی وہ بھی اپنی زندگی گزار کے وقت اپنا سارا جو انا گزار دی ہے مگر ان سے بھی یہ پورا نہیں ہو سکا کیونکہ چیزیں بہت زیادہ قیمتی بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی ہیں جو نہیں ملتی وہ بہت مشکل سے لانی پڑتی ہیں اسی طریقے کے ساتھ جو رہ گئی تھی وہ میں نے پوری کی ہیں میں نے انشاءاللہ چیزیں مکمل طور پر پوری کر گئے اور ان کا گاز جو انا وہ کر دی ہے الحمدللہ مارکٹ میں اپن کروں گا آپ یہ میرا تلہ بھی استعمال کرنا اس کے ساتھ دس خوراکیں ہوں گی چادر سے زیادہ پندرے خوراکیں ہوں گی اور تلہ جو ہوگا وہ بھی پانچ سے دس دن کا جب بارہ دن کا چادر سے زیادہ پندرہ دن کا تلہ ہوگا اور آپ کی زندگی جتنی لیر ہوگی اس کے بعد اس کے اندر کمزوری نہیں آئے گی آپ کے جسل کے اندر کمزوری نہیں آئے گی جو بندہ بلنڈ پریشر کا مریض ہے وہ استعمال کرے گا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں جو بندہ شگر کا مریض ہوگا وہ دوائی کو استعمال کرے گا اور تیل کو استعمال کرے گا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں اور انشاءاللہ یہ رمضان گزرتا ہے عید کے بعد میں اوپن کروں گا مارکٹ کے اندر یہ پندرہ دن کے اندر یہ تدلہ صرف استعمال دیا جائے گا لوگوں کو پندرہ دن انشاءاللہ اس کی جو اپنا بوکنگ ہوگی پندرہ دن کے اندر اندر جو لوگ آنگے انشاءاللہ یہ پندرہ دن کے بعد میں ختم کر دوں گا اور اس کے بعد پھر جو میرا لاحفظ ہوگا انشاءاللہ دوبارہ یہ تدلہ اگر ہماری الاد نے اگر محنت کی تو وہ بنا کے ضرور آپ لوگوں کو دے گی ورنہ یہ میں اپنی طرف سے اپنے بھائیوں کو یہ اپنی چاند داؤ پر لگا کے یہ دلہ بناتا ہوں یہ دلہ بنانا ہے میں نے اور الحمدللہ یہ اس کی مکمل طور پر میرے پاس تیاری ہے اس سے پانچ دن پہلے اس کو نکالنا تھا تیاری کے لیے مگر وہ جو ہے نا ابھی اس کے اندر ڈیر ہے تقریباً اس سے دس دن بعد دو ہے نا یہ تیار ہو جائے گا اس کا ٹیم پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ کل میں نے وہی دلہ تھوڑا سا چیک کی ہے ابھی مکمل طور پر وہ بنا نہیں ہے تو چیک کرنے کے لیے چند لوگوں کو دوستوں کو بھائیوں کو اور خود بھی استعمال کی ہے اب رمضان دل مبارک بھی ہے اور آج الحمدللہ یہ میرا روزہ بھی ہے تو میں انشاءاللہ سچی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کبھی مکمل تیاری نہیں ہوئی اور اس طریقے لیے لیے لیزنٹ گیا ہے کہ صرف دو قطرے لگائیں ہیں اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر بے پناہ سکتی پیدا کی اس نے یقین کہ جانوں کہ جتنے سالوں کی میری محنت تھی میں بھول گیا ساری محنت مجھے مزہ آیا خوش ہو گیا میں کہ یا اللہ پاک تمہارا شکر ہے تم نے میری عزت رکھی تم نے مجھے عزت دی آپ کا کرم ہے آگے بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تنظرستی دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ تلہ میری زندگی کا نچوڑ ہے اور میری زندگی کی محنت ہے پوری زندگی مجھ پہ تمہار کرنا نہ کرنا اس تلے کے اوپر ضرور تمہار کرنا یہ تلہ میری سمجھو کہ پوری زندگی کی محنت اور میرا شوق اور میرا عشق تھا جس طرح میرے دادے کو آج بھی لوگ ہمارے گھر میں آتے ہیں میری دکان پہ آتے ہیں جب آگے کہتے ہیں نا کہ یاسن بھائی تیرے دادا جی کرم دین سنیاسی دینا جو انہوں نے واقعی یار نام کمایا ہے اس نے تقریباً ایک سو بندے کو تلہ دیا تھا ایک سو کا سو بندہ آج تک آتے ہیں ان کے لاد جو لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا جن لوگوں نے چیزیں استعمال کی چند لوگ ابھی دنیا میں ہیں کچھ لوگ تو دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ چیزیں استعمال کی مگر وہ آخری سانس تک اور آخری دم تک وہ نام لیتا گئے ہیں کہ واقعی یاسن بھائی تمہارے دادا جی کرم دین نے تلہ بنایا تھا اور تس گولیاں دی تھی مزہ آ گیا وہ نقصہ جو ہے میرے پاپا جی کے پاس ابو جی کے پاس تھا الحمدللہ وہی نقصے کے اوپر ہم نے ورکنگ کی اس پہ میند کی الحمدللہ میں نے کہا تھا اپنے ابو جی کو انشاءاللہ والا جی تمہاری عزت رکھنا میرا حق ہے اور میں الحمدللہ یہ نقصہ مارکٹ میں لے کے آنا ہے اور یہ یقین کیا کہ جانو ویڈیو بنانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی میں لوگوں کو ویسے بھی دے سکتا ہوں میرے پاس بے اپنا لوگ ہیں بے صاحب لوگ ہیں جو یہ چیز مانتے ہیں جو بندے چیک کر چکے ہیں ایک مرتبہ لگا کے وہ کہتے ہیں یقین بھائی یہ تلہ ہمیں دیں مگر میں یہ اس دنیا میں لے کے آوں گا یہ اپنا نیٹ کی دنیا بھی اپنے چینل پہ یہ تلہ ضرور بیچوں گا کیوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہر بندہ ماں کا یار نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی ماں کا لال بھی نکل آتا ہے ہر بندہ جو نیٹ کے اوپر بیٹھا ہے یوٹیوب کے اوپر چینل میں بیٹھا ہے ہر بندہ دول امری نہیں کر سکتا ہر بندہ بائیمان نہیں ہوتا وہ ہر بندہ ٹھک نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی حافظ یاسین انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ٹیم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ